موسیقی اور کلہاریوں کا آزادہ نے استعمال کیا گیا ہے کلہاریاں لگنے سے باپ اور بیٹا غلام رسول سلنگی اور امیر علی سلنگی سخت زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو تعلقہ اسپطال مہد پہنچایا گیا جہاں پر زخمیوں کو فوری طیبیم دار دینے کے بعد تشویش ناخالت ہونے کی وجہ سے لڑکانہ کے اسپطال منتقل کیا گیا ہے جبکہ تصادم کی انسی جواب داران کے خلاف درج کی گئی آخری اطلاعات ملنے تک کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے ہمارے بیورو چیف کامران علی کی ریپورٹ کے مطابق نیو منتقی ممبر قانون ساز ازاد کشمیر چوہدری یاسر سلطان کی دربارے آلیہ کھڑی شریف پر حاضری اس موقع پر صدر انجوان تاجران کھڑی شریف ڈاکٹر ماروف حسین مہر گزنفر ڈاکٹر فہد جوید راجہ ماجد اور دیگر احباب بھی موجود تھے اس موقع پر یاسر سلطان کا کیا کہنا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور حضرت بابا پیر شایر غازی اور حضرت میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم کیا ہے انشاءاللہ عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہوں گے حیدر آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ بیورسی محمد سلیم سنی سلنگی کی ریپورٹ کے مطابق حیدر آباد پولیس کے منشاعت اور مزر سہد میں پوری فروشوں کے خلاف مختلف کاروائیوں میں چھے ملزمان گرفتار چیک پوسٹ پر انسپیکٹر خادم حسین بھٹی کی شاید علی درس منشاعت فروش بنا امکرشنا ول پنچو بھیل کو ساٹھ لیٹر غیر تیار شدہ اور دس لیٹر تیار شدہ شراب سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے تھانا راہو کی انسپیکٹر فرحان الدین میمن کی منشاعت فروش بنام وکیو عرف کارو ملا کو دس لیٹر کچھی شراب سمیت گرفتار کر لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں لس بیلا سے وفاقی انٹی نارکیٹس لس بیلا کی کاروائی بھاری مقدار میں منشاعت برامت تفصیلات کے مطابق ڈریکٹر جنرل وفاقی انٹی نارکو ٹیکس میجر جنرل غلام شبیر ناریجو اور فورس کمانڈر برگیڈیر مرزا سحیل کی ادائر پر اے ڈی غلام مصطفی زرداری نکراچی کوئٹا شہرہ پر گڑانی موڑ کے قریب کاروائی کرتے ہوئے کار سے پانچ سو اکتیس کلو گرام منشاعت برامت کر کے دو خاتین سمیت چار ملزمان کو گرفتار کر لیا منشاعت میں پانچ سو اکیس کلو گرام آلہ کوالٹی کی چرس جبکہ دس کلو گرام افیم شامل ہے عالمی مارکٹ میں منشاعت کی مالیت ایک کروڑ روپے ہے اب رکھ کرتے ہیں کشمور کا گرڈو بہراج پر مرامتی کام کرنے والے نیجی کمپنی مقامی لوگوں کو ملازمت نہ ملنے کے خلاف شہریوں کا احتجاج احتجاج سیاسی سماجی اور پی پی کارکنوں کی جانب سے گرڈو بہراج پر کیا جا رہا ہے مقامی لوگ بے روزگار ہیں پر نیجی کمپنی سے ایل آفیسر مقامی لوگوں کو ملازمت نہیں دے رہے مظاہرین اگر کسی مقامی لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے تو ان کے تنخواہ سے رشوت لی جا رہی ہے کمپنی کی رول کے مطابق لوکل ساٹھ فیصد لوگ بھرتی کرنے ہیں خبر شامل کرتے ہیں ہریپور سے سیٹی کی عبادی آج بھی بنیادی سہولیات بجلی پانی اور گیس کی کمی نے وام کو رولا دیا منصوبے کے لیے منظور کیے گئے چودہ لاکھیں باوجود بھی کام نہ ہو سکا تفصیل فیاض خان سے علاقے رنگیلہ روڑ کے پاس سوجر کالونی میں موجود ہوں یہاں کے جو عبادی ہے وہ بنیادی ضروریات سے معروم ہے پانی بجلی اور گیس اس علاقوں کی آبادی کے لوگ اس وقت ان لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں پانی بجلی اور گیس دی جائیں آئیں ان علاقے کی عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا مسائل ہیں جی سید ہمیں یہ پانی سب سے پہلے پانی پھر ہمیں بجلی کا بہت مسئلہ ہے بجلی پھر ہمیں یہ پریشانی ہے کہ یہاں پہ گیس کا بھی مسئلہ ہے گربیوں میں گیس اتنی کم ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو بالکل چلے جلتے ہی نہیں ہیں پھر اس کے بعد سردیوں میں تو پرنامی نہ لو ہونا پہلے پہلے کی جو لہن ہے وہ گیس کی لہن پر ہی ہے تو ابھی عبادی زیادہ ہوگی ہے جس کی بہت سے ابھی وہ لہن چھوٹی ہوگی ہے ابھی میں نے راستے میں دیکھے ہیں کہ چھیں عدد بھال ہیں تو یہ کیا بات کیا بجاہ ہے کہ پانی پھر بھی آپ کے علاقے کے افترین نہیں آرہا یہ ٹوگل سے لہن جو ادھر آ رہی ہے وہ لہن چھوٹی ہے عبادی زیادہ ہے کنیکشن اس میں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے پریشر نہیں بنتے اور پانی پھر نہیں بنتے آپ سر یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں مین تو پانی کا آپ مسئلہ بتا رہے ہیں ساتھ سار یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بولٹیج کے حوالے سے بولٹیج بھی بہت کام ہے اور ساتھ گیس کے بھی ایشیوز ہیں تو آیا کہ جو ہمارے عمامی نمائندے ہیں کیا انہوں نے اس علاقے کی طرف توجہ نہیں دی اسم ملے رحمان رحمہ جی سٹی میں رہنے کے باوجود ہم ایک پرانا جو ایک دور تھا ہم اس دور سے گزر رہی ہیں محلوم ہی ہیں تقریبا کیونکہ سرزوں میں ہمارے پاس کیسے ہی ہوتی گرمی میں ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا اس کے علاقے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیرہ آزار بولٹ ہمارے پاس سے گزر کے کہیں جا رہے ہیں لیکن ہم لوگ ایک سو بیس اور ایک سو تیس کی چکر میں لگے رہتی ہیں جہاں پر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چائے کی پتیلی منگوانے کے بہانے بلوا کر تین عباش افراد نے غریب محنت کش کے پانچویں جماعت کے طالب ان بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور چوکی کے انچارج گول مول اسخواسہ کے تحت مقدمہ درچ کر کے صرف ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے باقی ملزمان کو ہاتھ ملزمان تک نہ لگا گیا بااصل سیاسی شخصیت سابق یوسی وائلس چیئرمن کی پشت پناہی حاصل ہے مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہیں متاثرہ محنت کش خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے وزیر جنگلات پنجاب کا ڈیپٹی کمیشنر میاں والی کے ہمراہ تحصیل ہڈ کوئٹر حسبتال پپلا کا دورہ وزیر جنگلات پنجاب سردار محمد سبتین خان کا ڈیپٹی کمیشنر خورم شہزاد کے ہمراہ تحصیل ہڈ کوئٹر حسبتال پپلا کا دورہ مختلی شعبہ جات وارڈز میڈیسن سٹورز ویکسینیشن سینٹر اوپی ڈیز اور اپریشن تھیٹر کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے مریضوں کی ایادت بھی کی وزیر جنگلات پنجاب سردار محمد سبتین نے ایم ایس او اور حسبتال انتظامیہ کی ہدایت پہ حسبتال میں شیڈول کے مطابق ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹار کی حاضری سو فیصد یقینی بنائے اور مریضوں کو تمام عدویات حسبتال سے فراہم ہونی چاہیے انہوں نے حسبتال میں صفائی کے میار کو بھی مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی جانپور سے رپورٹ کر رہے ہیں حسیب رسول شان رحمت العالمین کے حوالے سے زلہ بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری حضرت محمد رسول اللہ کا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے آپ کی آمد سے دنیا میں علم پھیلا آپ کی صیرت پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں یہ باتیں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر روینیور راجنپور ظہور حسین بھٹا نے زلہ انتظامیہ کے زیرے تمام ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں منعقد صیرت النبی کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر راجنپور محمد عاصف اقبال کے علاوہ زلہ محکموں کے آفسران اور آفیشلز علماء کرام اور موززین شہر نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں سندر سے تھانہ سندر کی حدود میں ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے خاتون جام بھا جبکہ اس کا شہر شدید زخمی ہو گیا حلاق ہونے والی خاتون کی لاش کو پوسٹ ماٹم کے لیے لہور جناح حسبتال منتقل کر دیا گیا جبکہ لال خان کو زخمی حالت میں حسبتال ڈاخر کروایا گیا ہمارے نمائندہ محمد فہیم گجر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سندر کی حدود میں رات گئے دوران نے ڈکیتی مضاحمت کنے بھا پر ڈاکوں کی فائرنگ سے نازیہ نامی پکتون عورت جام بھاک ہو گئی اور اس کا شہر لال خان گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آٹھ سے دس مسلح ڈاکو واردات کی نیت سے لال خان کے گھر داخل ہوئے اور اہل خانہ کو بروقت پتا چل گیا اور انہوں نے انٹوں سے ڈاکوں پر حملہ کر دیا اب روح کرتے ہیں فیصل آباد کا پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد کی قیادت جہاں دن رات کارکردگی بہتر کرنے کے لئے کوشہ ہے وہی پر پیٹرولنگ پوسٹ جھامرہ کا احمد حسن نامی اہلکار عوام کے لئے درد سر کی حیثیت اکتیار کر گیا اسی حوالہ سے مزید تفصیلات دیکھیں گے سفدر نظیر شاکر کی اس رپورٹ میں پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد کی کارکردگی جہاں مجموعی طور پر بہترین ہیں وہیں اگر انفرادی کارکردگی یا بہتر تربیت کی بات کی جائے تو وہ بھی بہترین ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی شہد رہی جاتی ہے بلکل اسی طرح پیٹرولنگ پولیس جامرہ میں تائینات احمد حسن نامی کانسٹیبل نہ صرف عام عوام کے لئے دردے سر بن چکا ہے بلکہ افسران کی اپنے میتہتان پر گرفت کے متعلق بھی کئی سوال پیدا کر دیئے ہیں مذکورہ کانسٹیبل احمد حسن نے عام عوام کے ساتھ بدتمیزی کو اپنا شوار بنا رکھا ہے جبکہ وہ گھر سے میز ایک کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی ڈیوٹی سارنجم دے رہے ہیں جو کہ سوالیاں نشان ہے کیسے وہ اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے صحیح کارکردگی کا مظہرہ کرے گا چاند روز قبر رات کو تقریباً دو بجے آبادی کے اندر موجود پیٹرول پامپر اپنی موبیل سمیت موصوف ارام فرما رہے تھے کہ ایک ذمہ دار شہری نے ان کی ڈیوٹی کے متعلق اگاہ کیا بس پھر موصوف نے ہر طرح کے مغلع ذات بکنے شروع کر دیئے ڈی ایس پی پیٹرولنگ ملک محمد حمین اور انچارز موبیل ایڈوکیشن یونٹ سب انسپیکٹر رزوان بٹی کو اس کے متعلق تحریری درخواست دی گئی جو کہ تقریباً ایک ماہ گزنے کے باوجود جو کہ تو ہے اور کانس ٹیبل احمد حسن کی کانستانیہ ویسے ہی جاری ہیں اہل این جامرہ اور عوامی علکوں میں اس حوالہ سے شدید تشویش پائی جاتی ہے کہ کیوں ڈی ایس پی صاحب صرف ایک کانس ٹیبل کا تبادلہ کرنے سے ہی کانستان نظر آتے ہیں عوامی علکوں نے احمد حسن کے جل سے جل تبادلے کا اور اس کے خلاب ایک مانا کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ مین چودری اینیس کے ساتھ صفدر نظیر شاکر ساہیوال سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اہل سنت پاکستان ہلکا جہاز گراؤنڈ ساہیوال کے ذریعہ تمام مدرسہ بنات الاسلام جامعہ مسجد صدیق اکبر جہاز گراؤنڈ شعبہ جامعہ فریدیہ ریجسٹر ساہیوال میں عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ بسلسلہ سالانہ تقریب یوم مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ اور استقبال ربی الاول شریف زیر صدارت حافظ القاری حکیم قاری محمد غلام رسول نقشبندی امیر جماعت اہل سنت پاکستان جہاز گراؤنڈ اور نازم اعلی مدرسہ حاضر انعقاد کیا گیا ہے جس میں تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول کے بعد خصوصی حافظ قاری حکیم محمد غلام رسول نقشبندی نے کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی فقط رسول اللہ کی اطاعت میں ہے تقریب کے استطام پر حلقہ ذکر شریف اور ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا کی گئی خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے پاک پتن میں قانون کے رکھوالے ہی بجلی چور نکلے قلیانہ پولیس اسٹیشن بھی چوری کی بجلی استعمال کرنے لگا سرعام بجلی چوری کی فوٹیج رائل نیوز کو مصول ہو گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ڈسٹرک رپورٹر یاسر علی کمبو سے جی یاسر بتائیے گا پولیس اہلکار بھی بجلی چوری میں پیچھے نہ رہے تھانا قلیانہ کی پولیس نے مین لائن پر سرعام کنڈے لگا دیئے نہ کوئی ڈار نہ کوئی خوف وابڈہ کام نے بھی آنکھیں بند کر لیں رائل نیوز کو مصول ہونے والی فوٹیج میں پولیس اہلکاروں کے مجرمانہ فیل کو واضح دیکھا جا سکتا ہے جبکہ پولیس اہلکاروں کے مجرمانہ فیل پر عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے عوام کہتے ہیں چوری ہونے والی بجلی کا بل زائد یونٹ ڈال کر عوام سے وصول کیا جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قانون آج ان بجلی چوروں کے خلاف حرکت میں آئے گا یا روایتی انداز میں فرضی بیان دے کر معاملہ رفع دفع کر دیا جائے گا سکول کے عادل نے عدبی تقریری مقابلے میں تحصیل کا سور میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے اس حادثہ کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں منڈی عثمان والا گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کا ایک اور عزاز صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہونے والے تقریری مقابلے تحصیل کا سور میں عادل زفر نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے سکول کا نام روشن کر دیا ہے سکول پرنسپل ملک اصغر علی نے کہا ہے کہ عدبی سرگرمیوں کے انچارج تاہر محمود اور حافظ زیاؤلاغ نے تقریری مقابلوں میں سکول کا نام زندہ اتابندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اب روح کرتے ہیں پاک پتن کا تھانہ کلیانہ پولیس کی بڑی کاروائی ایس اے چو تھانہ کلیانہ غلام جلانی نے شراب فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے سو لیٹر شراب اور شراب کشید کرنے والے سمان چالو بھٹی برامت کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایس اے چو غلام جلانی نے سکندر چوک صحافیوں کو بتایا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختیار کی ہدایت کے مطابق منچیار فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے جل ہی علاقے سے تمام جرائی پیشہ افراد کو گرفتار کر کے سلاکھوں کے پیچھے کھڑا کریں گے خبر شامل کرتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانسل گجرات میں منقض کی گئی جس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے براہ رات خطاب کیا ہے جس میں ملک منصور اسلم آوان صدر پاکستان سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ دسٹرک گجرات اور سید زیادہ علی شاہ جنرل سیکریٹری سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ دسٹرک گجرات کی قیادت میں سینکرو افراد نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر شہباز حسین مغل صدر سپورٹس اینڈ کلچرل ونگ لالا موسا ملک الطاف حسین محمد شہباز گولڑی اور چوہ دری ناصر چھپر محمد صادق بھی ان کے ہمراہ تھے خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے چنیوٹ میں خواجہ سراب بپھر گئے پولیس کے سامنے شہریوں پر لاتھیاں برساتے رہے موٹر سائیکلیں توڑتے رہے ٹائٹ جلا کر روڑ بلا کر دیا پولیس مخالف گروپ کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہمیں پریشان کر رہی ہے چنیوٹ ڈی پی او آفیس کے باہر خواجہ سراب سامن گروپ نے احتجاج کرتے ہوئے ٹائٹ جلا کر روڑ بلا کر دیا سامن گروپ نے کچھ دن قبل اپنے مخالف گروپ نیلی کے ایک خواجہ سراب کے خلاف تشدد فائرنگ کرنے کی درخواست دی تھی جس پر نیلی گروپ نے دو دن قبل احتجاج کیا تو سامن گروپ بھر گیا اور اس ڈی پی او آفیس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے خلاف سخت نارے بازی کی غلا منڈی نارنگ پاکستان کے تحریک انصاف کے ایم پی او پارلیمانی سیکریٹری چودری عمر آفتا عبدالو نے آئندہ الیکشن ایم این اے کی سیٹ پر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے غلا منڈی نارنگ میں ترکیاتی کام مکمل کرنے کے بعد افتتا ہی تقریف سے خدا کرتے ہوئے عمر آفتا عبدالو کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ الیکشن میں جیت کر ایک بار پھر حکومت بنائے گی ہم نے نارنگ منڈی میں پہلی بار کمیشن کے وغیر ترکیاتی کام کروایا ہے عوام کا پیسہ عوام کے اوپر ہی لگایا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ نارنگ منڈی کی عوام کو بنیادی سہولوتوں کی فراہمی ہماری اولین ترجی ہے ہم نے اسپتال کو اپگریڈ کیا ہے اور پینے کے ساتھ پانی کے مصوبے پر بھی کام جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازیز خان سے رکشہ ڈرائیور مارکیٹ میں بے لگام دکان کے باہر رکشہ کھڑا کرنے سے منع کرنے پر دکاندار اور رکشہ ڈرائیور میں ہاتھا پائی رکشہ ڈرائیور کے مبینہ تشدد سے سلطان نامی تاجر کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تاجروں نے رکشہ ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالہ کر دیا مین بزار میں رکشہ ڈرائیور نے بدماشی کر رکھی ہے تاجر دکاندار نے رکشہ ڈرائیور کو رکشہ ڈرائیور کے سامنے ہٹانے کا کہا تھا تاجر رکشہ ڈرائیور نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بلا کر دکاندار پر تشدد کیا ڈسکا سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے عظیم ہیرو تھے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے ان خیالات کا اظہار محمد عظیم بچ صدر پاکستان مسلم لیگ نون پی پی بیالیس حاجی محمد عاصف مغل اور چیئرمن قادری ویل فیر فاؤنڈیشن غلام مصطفیٰ قادری نے ایٹمی سانستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفاق پر اپنے بیان میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ دفاع وطن کے لئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کابشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا محسن پاکستان کی محنت کی بدولت آج ہم عزت اور بہادری سے جی رہے ہیں پاکستان ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کا قیمتی سرمایہ ہیں اور فخر تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہموں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے اب روح کرتے ہیں گجرات کا پولیس تھانا صدر نے ڈکیتی کی وارداتے کرنے والے گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کر لیا ہمارے نمائندے کرن چوہدری کے مطابق تین عدد موٹر سائیکل لگدی اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلا برامت تفصیلات کے مطابق گجرات کے مختلف علاقوں ڈکیتی وارداتے کرنے والا چار رکنی گینگ متحرک تھا جو شہریوں خصوصا دکانداروں پر سپلائی پہنچانے والے ڈرائیوروں سے اسلح کے زور پر نگ دی اور موٹر سائیکل وغیرہ چھین کر فرار ہو جاتا ڈی پیو گجرات عمر سلامت نے ایسے چوہتھانا صدر گجرات انسپیکٹر شہباز احمد ہنجرہ کو اس گینگ کی گرفتاری کے لیے خصوصی تاسک دے رکھا تھا خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے ہمارے بیورسی محمد سلیم سنی سولنگی کی ریپورٹ کے مطابق حیدر آباد پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف مختلف کارروائیوں میں تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں مزر سہت مین پوری برامت تھانا پنیاری ایس ایچ او عبدالکریم عباسی کی پنجو شاہ درگار نورانی بستی کے قریب مین پوری فروش بنا محمد ادنان راج پود کو تین سو عدد مین پوری سمیت گرفتار کر لیا ہے سواب عوامی نیشنل پارٹی کے سابق ایم این اے ریٹائرڈ جسٹس پرویز خانے کہا کہ مجودہ حکومت نے مہنگائی سے عوام کا جینہ دھوبر کیا ہے اور اس نا اہل حکومت نے ہر ادارے کو اتباع کیا ہے ہمارا احتجاج ہے کہ تمام مقاصد کو حکومت خبردار کرنا ہے مزید بتائیں گے سوابی سے رنگزیز احمد خان اس وقت عوامی احتجاج کے دوران سابق جسٹس صاحب اور سابق ایم این اے عوامی نیشنل پارٹی پرویز خان صاحب کے پاس موجود ہے ان سے تاثرات معلوم کریں گے کہ احتجاج کیوں کیا گیا اس کا کیا مطلب تھا دیکھیں اس وقت قوم کو بہت سے مسائل پیش ہیں اور ان مسائل پہ ہم نے تفصیلی بات کی بھی ہے لیکن آپ کو دوبارہ کر میں کہوں تو اس وقت ہر آدمی پاکستان کا جو ہے وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ ہر کسی کو بہت افسوس ہوتا ہے وہ گرانی کے حوالے سے بھی ہیں اور یہ تمام اشیاء کی جو چیزیں چڑھ چکی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہر آدمی جو ہے وہ تنگ ہے تو یہ احتجاج کا بنیادی مقصد جو تھا وہ اسی گرانی کے آواز اٹھانا تھا اور ساتھی ساتھ یہاں پہ موجودہ جو نقشہ بنا ہوا ہے پاکستان میں سیاست کا تو دیکھیں ایک مطالبہ یہ قوم کر رہی ہے کہ ہمیں اب اثر انو انتخابات چاہیے تاکہ جس کسی کے کوئی قوم ووٹ دینا چاہے یہ اثر انو الیکشن ہونا چاہیے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ میرے خیال میں جو یہاں پہ حالات انہوں نے بنا رکھیں تو یہ ان کے بس کی بات ہے نہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے مزہ اس کے کہ جب کوئی نئی حکوم دے دی گئی ہے دوسری بات یہ ہے جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اسیمبلی ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اسیمبلی ہے تو اسیمبلی کا کام یہ ہے کہ یہاں پہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ بل پاس کرنے ہیں قانون مروعجہ کرنا ہے اب بجائے اس کے کہ آپ ایک آرڈیننٹس بیاری کر دیں صدر صاحب تو میں آپ کو بتاؤں کہ ففٹی سیون آرڈیننٹس اس سال میں جاری ہوئے ہیں جس میں ایک آرڈیننٹس یہ بھی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آپ قوم کا حق نہ چوری کریں ایک آپ نے ووٹ چوری کیا اب اداروں کو آپ چوری کر رہے ہیں اب اداروں کو ہمارے عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم ٹوٹلی اگینس چنس کے اینڈ بی ٹوٹلی کنڈم اپر سواد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ بہرین کے جامعہ مسجد مدینہ میں رحمت العالمین کانفرنس کے نام سے محفل ملاد کا پروگرام منقض کیا گیا پروگرام میں صوبہ بھر سے حلم اکرام اور عاشقان رسول نے شرکت کی جبکہ ایم پی اے بی آر شرافت علی نے بھی خصوصی شرکت کی ہے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف موطر علی چیف بتائیے گا اپر سواد کے علاقہ بارین میں جامعہ مسجد مدینہ میں رحمت العالمین کانفرنس کے نام سے محفل ملاد کا احتمام کیا گیا محفل ملاد میں دور درہ سے آئے ہوئے علم اکرام اور عاشقان رسول نے خصوصی شرکت کی محفل میں ایم پی اے میاں شرافت علی نے بھی خصوصی شرکت کی اس موقع پر ایم پی اے میاں شرافت علی نے کہا کہ آج علاقہ میں جگہ جگہ محفل ملاد کے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ ماہ ربیل اول کی برکت ہے سوات میں سب سے زیادہ محفل پی کے ٹو میں ہوتے ہیں اس موقع پر پشاور سے آئے ہوئے مولانا احسان اللہ حسین نے خصوصی خطاب کیا اور لوگوں کے دل ان کے دیرفریز بیان سے جوم اٹھے اس موقع پر دیگر علم اکرام نے بھی خطاب کیا اور ناتخوانی بھی کی گئی پرورام کے آخر میں جامعہ مسجد مدینہ کے خطیب مولانا کاری اطاور رحمان چشتی نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ عطا کیا محمد مطر علی رائل موز بہرین خبر شامل کرتے ہیں سخہ کور سے شلمانی قومی مومنٹ کے مرکزی چیئرمنن حاجی محب گل شلمانی نے عام اور بلدیاتی انتخابات میں برپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا قوم شلمان نے بھی کئی سو سال قبل بھی صوبے پر حکومت کی ہے اور مستقبل میں بھی قوم شلمان میں حکمرانی کی اہلیت اور صلاحیت موجود ہے قومی اور صبائی اسمبلیوں اور زلہ تحصیل کونسل میں شلمانی گروپ سے قوم سے تعلق رکھنے والے نمائندے بھیج کر بہتر انداز میں قوم کی نمائندگی کریں گے مزید تفصیلات سخہ کور سے ساجت حسین کی ریپورٹ شلمانی قومی مومنٹ کے مرکزی چرمین حاجی محب گل شلمان نے کہا ہے کہ قوم شلمانٹو سیاسی مبادات کے لئے تقسیم کردی کی سازش ہو رہی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ محباد پرستوں کو محباد کی کانی پڑی ہے دراصل انسان سنجی کے پاس پردست سیاسی وزاعتی مبادات ہے ان خیالات کا احزار انہوں نے احجر آجی گل روز کارکوٹ میں قوم شلمان کے مشارعات اور ویڈیا سے خطاب کرتے بھی کیا اس موقع پر شلمانی قومی مومنٹس کارکوٹ کے صدر حق نواز خان شلمانی آجی گل روز اور عدل کبیر خان نے بھی خطاب کیا حبوال شلمان نے کہا کہ عام اور بلدیہتی انتخابات میں برکور حصہ لیں گے اور اسم لی پروٹسی میں تھا جگہ شلمان قوم کارکوٹ سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اللہ ڈنو نے کہا ہے کہ بارہ رب العوال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان اور مذہبی عقیدت و احترام سے منع جائے گا ڈی ایس پی ہیڈ پارٹرز انسار مٹھیانی ڈیپٹی سپریڈنٹ ریجنر رینجرز تاریخ محمود نے کہا ہے کہ یہ دن ہر مسلمان کے لئے عقیدت و احترام کا دن ہے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیا جائیں گے خبر شاہر کرتے ہیں حبیب آباد سے حبیب آباد میں جامعہ مدرسہ جمال الحبیب الفیصل ٹاؤن میں حفظ قرآن کے موقع پر محفظ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاد کیا جس میں جناب پیر سائن سردار احمد عالم صاحب نے صدارت فرمائی اور بچوں کا آخری سبق سماعت فرمایا محفظ پاک میں بچوں کا استاد محترم کاری مشتاق احمد صاحب سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی ندیم عباس شمیم حاجی خادم حسین کاری محمد اشرف صاحب ملک تارک کوکر اور دیگر احباب نے شرکت کی مسرور سے آپ کو بتاتے چلیں کہ لین دین کا تنازع جان کو آ گیا لین دین کا تنازع پر الیکٹرونک شو روم کے مالک اور ایک ساتھیوں کا ملازم پر تشدد نواہی علاقے مسرور کی رہائشی مدسر کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر سیال کوٹ لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھانہ سبز پیر میں مقدمہ تو اندراج کر لیا مگر ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ملزمان کی جانب سے متاثرہ شخص کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں متاثرہ شخص کی ڈی پیو آر پیو سے انصاف کی اپیل اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا ڈیرہ غازی خان کے رانی بزار کے داخلی راستے پر دکان کے باہر رکشہ کھڑا کرنے سے منع کرنے پر دکان دار اور رکشہ ڈرائیور میں ہاتھا پائی رکشہ ڈرائیور کے مبینہ تشدد سے سلطان نامی تاجر کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی ڈیرہ غازی خان کے رانی بزار داخلی راستے پر موجودہ دکان دار کو رکشہ ڈرائیور کو دکان کے باہر رکشہ کھڑا کرنے سے منع کرنا مہنگا پر گیا دکان دار کے منع کرنے پر رکشہ ڈرائیور اور دکان دار کی تقرار ہو گئی جس سے رکشہ ڈرائیور نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بلا کر دکان دار کو تشدد کا نشانہ بنایا سلطان نامی دکان دار کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی بزار کے دیگر تاجروں نے رکشہ ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس تھانا ڈیویزن کے حوالے کر دیا تاجروں کا کہنا تھا متدد مطبع درخواستیں دی گئیں بزار سے رکشہ والوں کو ہٹوایا جائے اور مین مارکٹ سے غیر قرونی رکشہ سٹینڈ کو ختم کیا جائے مگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تاجروں کا کیا کہنا تھا گرفتار رکشہ ڈرائیور کے خلاف قتل کا وہ قدمہ درج کیا جائے داجل سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ تاؤن کمیٹی داجل کے ملازمین کو چار ماں سے تنخواہ نہ مل سکیں ملازمین کے گھروں میں فاقے بچے تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم ہیں تاؤن کمیٹی داجل کے ملازمین نے کئی روز سے احتجاج شروع کر رکھا ہے آپ کو بتاتے ہیں داجل تاؤن کمیٹی کے ملازمین کے احتجاج کو تقریباً پندرہ روز گزر چکے تا حال کوئی عمل درامد نہ ہو سکا ملازمین کا کہنا ہے ہمارے افسران کئی بار تنخواہ بارے سیکیٹری بلدیات کو لیٹر لکھ چکے ہیں مگر کوئی عمل درامد نہ ہوا ہمارا پرزور مطالبہ ہے وقت کے حکمرانوں سے ہمارا حق دیا جائے اب رکھ کرتے ہیں بھکر کا منڈی ٹاؤن بھکر جی آئی یوتھ ونگ بھکر کے زرہ تمام کرکٹ ٹورنمنٹ کا نقاط کیا گیا فانل میچ کے مہمانے خصوصی ظلع امیر جماعت اسلامی بھکر ڈاکٹر نسار احمد ملک جی آئی یوتھ ونگ کے صدر کامران مغل چہدری اسلم مانگٹ اور جی آئی یوتھ ونگ کے سلمان افریدی تھے آپ کو بتاتے ہیں منڈی ٹاؤن بھکر جی آئی یوتھ ونگ بھکر کے زرہ تمام کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا گیا فانل میچ کے مہمانے خصوصی ظلع امیر جماعت اسلامی بھکر ڈاکٹر نسار احمد ملک جی آئی یوتھ ونگ کے صدر کامران مغل چہدری اسلم مانگٹ اور جی آئی یوتھ ونگ کے سلمان افریدی تھے جی آئی یوتھ ونگ کرکٹ میلا کے فائنل میچ اوان کرکٹ کلپ بھکر اور نیشنل کرکٹ کلپ چک نمبر چھالیس بھکر کے درمیان کھیلا گیا جو اوان کلندر کرکٹ کلپ بھکر نے جیت لیا فائنل میچ کی تقریب کے انعماد کی تقسیم کے موقع پر ظلی امیر ڈاکٹر نسار احمد ملک نے کہا کہ صحت مند محول سے ہی آج نوجوان مصبت سرگرمیوں کی طرف راگر ہوگا کھیل کے گراؤنڈ عباد ہونے چاہیے اب رکھ کرتے ہیں گوجرہ کا گوجرہ سے ہمارے نمائندے محمد وسیم اسلم کی ریپورٹ کے مطابق گوجرہ انڈر پاس سے لے کر شہر چاک اور ریلوے فاتک تک آئے روز ایک کنڈا ٹرافک جام ہونا معمول بن چکا ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پٹری کے اوپر سے موٹر سائیکل اور پیدل جا رہے ہیں ٹرافک پولس خاموش ہے خبر شامل کرتے ہیں گڑی خیرو سے نصار تیری چہل پہر پر ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے عبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں دعوت اسلامی گڑی خیرو کی جانب سے شاندار ریلی کا انکار سینکڑو آشکان رسول کی شرکت دعوت اسلامی گڑی خیرو کی جانب سے جس نے عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جامعہ مسجد نوری سے مولانا زائد حسین جمالی مفتی غلام مصطبہ اتاری نظیر احمد اتاری اور دیگر کی قیادت میں ایک شاندار ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بیگاری پل پر پہنچی جہاں پر ریلی کے شرکہ اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماوں کا کہنا تھا کہ دنیا کا ایسا کوئی ہونا نہیں جہاں پر آقا نامدار آخری نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کاملات نہ منایا جاتا ہو خبر شامل کرتے ہیں لکی مروت سے وزیر آزم پاکستان کی ہدایت پر زیر انتظامیہ کی زیر نگرانی لکی مروت میں اشرہ رحمت اللہ العالمین تقریبات کا آغاز ہو گیا اس سلسلے میں پرائمری سکولز لیول ناپ خانی اور قرات سیرت النبی تقرید مقابلے منقض ہوئے کند کوٹ سے آپ کو بتاتے چلیں گزشتہ روز گاؤں ملغزار خان سیرہ ازہانی میں غیرت کے نام پر شوہر نے اپنی نوجوان بیوی کو قتل کر دیا شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی لڑکی کی چودہ گھنٹے بعد لاش برامت کر لی گئی پولیس نے لاش اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لئے اسپتال منتقل کر دیا اسپتال انتظامیہ کی نا اہلی کہاں کر سامنے آ گئی اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نے ہونے کی وجہ سے سلسل پانچ گھنٹے تک لڑکی کی لاش اسپتال میں پڑی رہی اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے روائل نیوز